ہلو دوستو نمشکار میں ڈاکٹر نوکوشو آج آپ کے لئے پناہ لے کر آئے ہیں انیمل کنگڈم انیمل کنگڈم میں لگ بگ سات سو کوشن ہے اور یہ دو تین ویڈیو بعد ختم بھی ہو جائے گا پورا انیمل کنگڈم انیمل کنگڈم جو ہے آپ کے تی جی تی اور پی جی تی کے لئے بلکل رام بانڈ ہے یہی سب سے ٹپ ٹاپک ہے انیمل کنگڈم اس میں کافی کچھ ہے چونکہ یہ پروٹو جو اسے شروع ہو کر اور آپ کا اکائنو ڈرمیٹا تک پہنچتا جا کے تو کافی لمبا ہے تو اس لئے تھوڑا سا ٹپ ہے انیمل کنگڈم تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو اس سے پہلے آپ سے ریکوشٹ کریں چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولیں جن مطروں کو یہ سکایت ہے کہ سر ٹی جی ٹی کی تی جی ٹی کی تو تی جی ٹی کا آپ سلیوز دیکھ لو اور پھر ہمارے ویڈیو دیکھ لو آپ جو چیپٹر وائز سولیوشن پڑھیں تو دیکھ لیجیے گا کہ تی جی ٹی اور پی جی ٹی کا چیپٹر وائز سولیوشن ہے بلکل وہی وہی چیپٹر ہم اٹھا کر آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں وہی چیپٹر کے کوششن بتا رہے ہیں جو اس سلیوز میں ہے اور ہم نے آپ سے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ وہ کوششن ہے جو اگزام میں پوچھے گئے ان میں ایسا کوئی بھی کوششن نہیں ہے کہ جوبرجستی آپ کے لیے رکھا گیا ہو یہ وہی کوششن ہے جو ابھی تک تی جی ٹی پی جی ٹی میں کوششن پوچھے گئے کہ یہ یہ ہے کہ چیپٹر وائز ہے اور نیچے ہم نے سن نہیں ڈال رکھے تو یہ ہے چلیے تو یہاں جو پائیلا گلوبوسا کی اپسرنری کیا ہے کوششن کیا ہے پائیلا گلوبوسا کی اپسرنری کیا ہے تو وہ ہے پروسو برنکیا پھر کہتا ہے دہ میزو ڈرمل کلکیریس انڈو سکیلٹن اس فاؤنڈین مد جن اسطری چونے دار بائی پنجر پائے جاتا ہے تو سین ڈالر سینڈ مکھی ساڈگ اور پیپر نوٹیلس تو یہ سین ڈالر میں مد جن اسطری چونے دار بائی پنجر پائے جاتا ہے چلو سین ڈالر آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں تو آپ کو یہ سین ڈالر دکھ رہا ہوگا ہے یہ سین ڈالر سے یہ دیکھ لیئے گا سین ڈالر سے یہ لائیو ہے اور یہ ڈیڈ ہے یہ لائیو ہے اور یہ ڈیڈ ہو چکا ہے مر چکا ہے چلیے نیکس دیکھ لیتے ہیں ڈالیو ڈالر یریا دولیو ڈالیو ڈالر یریا is a Larva of which are the following Phylum of Animals تو ڈالیو ڈلیریا Woo ڈالر یریو جو لائیو پائے جاتا ہے وہ کسمیں پائے جاتا ہے تو وہ ہمیں ایکائینو ڈرمیٹہ میں دیکھنے کو ملتا ہے کاؤنسا لائرہ ڈالیو ڈالیو ڈالر یریا چلو ڈالیو 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 کے بارے میں جاتے ہیں تو دیکھ لیے گا ان اکائنو ڈرم ڈبلیو میٹے بیرل سیبڈ لاروہ کال ڈولیو لیریا لاروہ دوڈولیو لیریا لاروہ آلسو اکر ان ادر گروپ ان دا ہولو تھورینز فار اگزامپلز ایٹ ایس دا ڈبلیو میٹے سٹیج آفٹر دا آریکولیریا لاروہ ویچ میں نوٹ اکر ان سم اسپیسیز تو یہ جو لاروہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم ڈولیو لیریا لاروہ بولتے ہیں یہ اکائنو ڈرمیٹا کی کچھ جاتیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کونسا لاروہ ڈولیو لیریا لاروہ جو کچھ کائنو ڈرمیٹا کی سپیسیز میں دکھائی دیتا ہے چلو نیچ دیکھ لیتا ہے تو وہ کونسا ہوتا کہ ہوتی ریڈیلز ہیں اور لاروہ بائی لیٹرل ہوتا تو وہ اکائنو ڈرمیٹا ہے ہم آپ کو اس کے علاوہ بھی بتا دیں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کچھ چیزیں ایسے بتائی تھی کیا ہم نے بتایا تھا آپ کو اس سیلومیٹ کونسا ہوتا ہے اور سیلومیٹ کونسا ہوتا ہے سیڈو سیلومیٹ کونسا ہوتا ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا تو اگر آپ کو دھیان ہو تو ہمیں آپ جواب دیجئے کی کون کون سے کیا ہوتے ہیں تو ہم آپ کو یہ جو بتایا تھا کہ اس سیلومیٹ جو ہوتے ہیں وہ پلیٹی ہیلمنتیز ہوتے ہیں اور سیڈو سیلومیٹ نیمیٹو ہیلمنتیز ہوتے ہیں پلیٹی بات نیمیٹو آتے ہیں تو سیڈو ہو گئے اور سیلومیٹ میں پروٹو اسٹومس آتے ہیں تو اس سیلومیٹ میں پلیٹی ہیلمنتیز سیڈو سیلومیٹ میں نیمیٹو ہیلمنتیز آتے ہیں اور جو سیلومیٹ ہوتا ہے ان کو دو کٹاگریز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پروٹو اسٹومس اور ڈیوٹیرو اسٹوم پروٹو اسٹومس کیا ہوتے ہیں جن میں ماؤت پہل دبلوم منٹ میں بلاسٹو اسپور سے ماؤت بنتا ہے اور ڈیوٹیرو اسٹوم میں کیا ہوتا ہے سیکنڈ ماؤت پہلے انس پھر ماؤت بنتا ہے تو یہ دھیان رکھے گا جو دیوٹیرو اسٹرومز ہوتے ہیں وہ اکائنو ڈرمیٹا اور کارڈیٹا اکائنو ڈرمیٹا اور کارڈیٹا آتے ہیں اور پروٹو اسٹرومز میں آتے ہیں اینیلیڈا آرثوپوڑا مولسکا تو اینیلیڈا آرثوپوڑا مولسکا سیلومیٹ ہوتے ہیں اور اکائنو ڈرمیٹا سیلومیٹ ہوتا ہے کارڈیٹا بھی سیلومیٹ ہوتا ہے اسیلومیٹ میں پلیٹی ہیلمنتیز اور سیڈو سیلومیٹ میں نمیتو ہیلمنتیز تو یہ آپ کے لئے بتایا تھا دھیان رکھے گا یہ کچھ اچھی چیزیں آپ کو ہم نے بتائی ہیں نیکسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں which one of the following characters is not found in gastropoda ان میں وہ کون سال اچھنا جو gastropoda میں نہیں پا جاتا they have two cells یہی والا ہے جو نہیں پا جاتا the mesodermal calcareous endoskeleton is found in the mesodermal پہنچ رہا ہے تو وہی ابھی بتایا تھا سینڈ ڈالر میں دیکھنے کو ملتا ہے تو سینڈ ڈالر سے کوششن دو بار پوچھا جا چکا ہے الگ الگ سبدوں کا پریوک کر کے نیکسٹ ہے water vascular system is a trait of جل سموہن تنطر کس کا لکشن ہے تو جل سموہن تنطر جو ہے وہ اکائنو ڈرمیٹس میں پایا جاتا ہے تو اس کو option c صحیح ہے نیکسٹ دیکھ لیتا ہے اس ارٹیشن پوچھا ہے all اکائنو ڈرمس are ڈیوٹیرو اسٹرم تو یہ تو ابھی ہم نے آپ کو بتا ہے کہ جتنے بھی اکائنو ڈرمس ہوتے ہیں ڈیوٹیرو اسٹرم ہوتے ہیں یہ بلکل صحیح ہے ڈیوٹیرو اسٹرم ابھی ہم نے آپ کو بتا ہے تو ہوتا کیا ہے second mouth بولتے ہیں the mouth never develop from the blastopore all the blastopore may give rise the anus blastopore سے anus بنتا ہے the deuterostorm mouth always form as a second opening elsewhere on the embryo اکائنو ڈرمیٹر اور کارڈیٹس میں یہ کنڈیشن ہوتی ہے reasons are the deuterostorm develop is the interminate and mouth originate from embryonic blastopore تو دیکھیں ابھی ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں کیا ہے جو دیا ہوا ہے اس میں کیا دیا ہوا ہے یہ تو true ہے لیکن آر فالسا ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ blastopore سے مو بنتا ہے نہ کی anus sorry blastopore سے کیا بنتا ہے mouth بنتا ہے اور کس میں proto-storm سے جبکہ deuterostorm میں پہلے anus بنتا ہے mouth بعد میں بنتا ہے تو اس لیے یہاں blastopore جو ہے یہ جو دیا ہوا ہے یہ originate from embryonic blastopore تو یہ غلط ہے تو آر والا غلط ہے اور یہ صحیح ہے ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا octopos belong to the class octopos کس class کو belong کرتا ہے تو octopos کس میں آتا ہے اب لوگ بتائیے گا تو octopos آتا ہے cephalopoda میں کس میں آتا ہے cephalopoda میں octopos جو ہے وہ cephalopoda کے انترگت آتا ہے seahorse is a تو seahorse مچھلی ہے اور یہ دیکھیں seated میں پوچھا up tet میں یہ کوشن آیا تھا کہ یہ سمدری گھوڑا کیا ہے تو یہ کیا ہے مچھلی ہے کیا ہے مچھلی ہے aris total lantern found in تو وہ seaharchin میں دیکھنے کو ملتی ہے کس میں دیکھنے کو ملتی ہے seaharchin میں بہت کوشن پوچھا جاتا ہے up کے tgt pgt کا یہ رام باڑ آرس total lantern is connected with تو وہ کس سے connected ہوتی ہے تو وہ چبانے کے لیے کام کرتا ہے تو یہ دیکھیں دو الگ الگ ناموں سے کوششن کئی بار پوچھے گئے تو چبانے کے لیے ہوتی ہے مستقیشن کرتی ہے next کوششن دیکھ لیتے ہیں main function of embrulacal system in echidon dermeta embrulacal جو system ہوتا ہے kinodermeta میں اس کا مکھ کار کیا ہوتا ہے تو اس کا مکھ کار ہوتا ہے moment کیا ہوتا ہے گتی کرنا دھیان رکھے گا embrulacal جب آپ starfish آپ کے سلیو میں جو bsc میں پڑھا ہوگا وہ starfish kinodermeta میں تو starfish پڑھتے ہیں تو وہاں embrulacal system ہوتا ہے اس کا مکھ کار ہوتا ہے گتی کرنا کیا کرنا moment characteristic features آپ phylum echidon dermeta کا جو مکھ لچھن جل سمبہ تنتر کیا ہے جل سمبہ اور himal system تو اپروک دونوں یہ صحیح ہیں کیا ہے water vascular system اور himal تنتر یہ اس کے characteristic لچھان ہے himal تنتر اور پو سکتا himal تنتر کس میں پا جاتا ہے next question دیکھ لیتے ہے the correct sequence آپ larval development larval development کا جو correct sequence وہ کیا ہے تو وہ ہے dipurula اور bipineria اور branche لائیا تو یہ تین جو step ہے dip lo urela bipineria اور branche لائیا یہ صحیح sequence ہے stone canal in esteria is connect to تو stone canal کس سے connect ہوتی ہیں تو دھیان رکھے گا کس سے connect ہوتی ہیں تو وہ connect ہوتی ہیں med dipurite and ring canal سے تو اس کو آج ہم دیکھی لیتے ہیں تو اس question آپ کو solve ہو جائیں گے تو اس picture پہ نظر ڈالیں گے تو اس سے پورا سمجھ جائیں گے دیکھیں یہ star face ہوتی ہے اس کی 5 بجائے ہوتی ہیں ایک دو تین چار پانچ بجائے ہوتی ہیں اور یہ radial symmetry ہوتی کسی بھی angle سے کٹیں دو برابر بھاگ ہو سکتے ہیں تو یہ جو بیچ والا بھاگ ہے تو یہ بیچ والا دیکھے بھاگ ہے جسے ہم ring canal کہتے ہیں ring canal سے 5 radial canal نکلتی تو ایک دو تین چار پانچ یہ 5 radial canal نکلی ہیں اس میں چھوٹی چھوٹی tube نمہ سرنچنائیں پائی جاتی ہیں چونہیں ہم ampoli بولتے تو یہ دیکھیں ampoli ہیں یہ کیا لگی ہے ampoli لگی ہیں اور ان کے جو نیچے کا بھاگ ہوتا ampoli کے اس کو ہم tube feed بولتے ہیں کیا بولتے ہیں tube feed بولتے ہیں دوسرا یہ جو بھاگ ہے یہ medroporite ہوتا یہ medroporite ہے اور medroporite جو ring سے جڑا ہوتا اسے stone canal کے نام سے تو کبھی بھولنے والے نہیں ہیں تو دوستو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا چلیے next question دیکھ لیتے ہیں next question ہے hypotetical larva that bring evolutionary chooses between chordata and echinodermata تو بتائیے hypotetical larva اس میں کون سا ہے تو وہ bipineria کیا ہے bipineria جو larva ہے وہ hypotetical larva that bring evolutionary chooses between chordates and echinodermata دھان رکھے گا a mesodermal the mesodermal endoskeleton ہونا چاہیے invertebrates is found تو mesodermal جو endoskeleton پا جاتا ہے invertebrates میں وہ کس میں پا جاتا ہے تو وہ پا جاتا ہے echinodermata میں water vascular system found تو وہ تو بھی بتا ہے کہ کس میں پا جاتا star fish میں دیکھیں ابھی جو بتا ہے اس سے question بن رہا ہے medroporite is associated with medroporite کس سے جڑی رہتی ہے تو ابھی ہم نے بتا بتا ہے کہ metroporite جو سمبندی تھے وہ water vascular system آف star fish tube feet are characteristic features have tube feet of in echinodermates head function of تو اس کا main function کیا ہے تو یہ locomotion ہے respiration ہے nutrition ہے تو all of ever an animal which is radially symmetrical but it's larvise bilateral symmetrical تو اس میں سے یہ چار option آپ کو دیئے ہیں کون صحیح ہوگا یہ کمنٹس کر کے ہمیں جرور بتائیے گا ہمیں آپ کی کمنٹس کا انتجار رہے گا آپ ہمارے چینل کو باتے باتے